اسلام علیکم اور پورا پروسیجر تھا وہ کتنے برے طریقے سے فیلیر کا شکار ہوا ہے تو دوستو یہ دو اہم ٹوپکس ہیں جو پاکستان اور انڈیا کے مختلف افیرز کو ڈیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ٹوپک کی طرف آ جائیں تو مختلف انڈین سوشل میڈیا سائٹس کی طرف سے یہ قلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ریسنڈی جس سمیش انٹی شپ بیلیسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے یہ بنیادی طور پر چائنیز سی ایم فور زیرو ون میزائل ہے اور یہ اسی کی کوپی ہے اور پاکستانی سائٹس سے بھی بہت سے لوگ یہ سمجھ لے ہیں کہ یہ جو سمیش انٹی شپ بیلیسٹک میزائل ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان آرمی کے فتح ملٹیپل لانچ روکٹ سسٹم کی کوپی ہے یا اس کا کوئی نیول ویڈینٹ ہے تو یہ چیز ہمیں لیے سمجھنی ضروری ہے ہم اس سے پہلے سمیش میزائل پر ویڈیو بنا چکے ہیں اپنے مین چینل پر بھی اور کونفرکٹ کارڈ رات پر بھی اور کونفرکٹ کارڈ رات پر جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی وہ اس کا کمپیٹیزن تھا براہموس میزائل کے ساتھ یعنی کہ سمیش میزائل کے آنے کے بعد پاکستان کے پاس کس قسم کی کیویلٹی آئے گی اور براہموس کس قسم کی کیویلٹی انڈین ملٹری کو پروائیڈ کر رہا ہے سمیش میزائل کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ پاکستان نے اسے ٹیسٹ کیا چار نومبر کو اور یہ ساڑھے تین سو کلومیٹر کی رینج کے ساتھ آتا ہے ابھی تک جو اس کا فرسٹ ویڈینٹ ہے ساڑھے تین سو کلومیٹر کی رینج کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو ایکسٹرا کچھ فیچرز دیکھنے کو ملیں گے یعنی کہ یہ نورمل بیلیسٹک میزائل جیسا بلکل بھی نہیں ہے یہ م ای آر وی کیویبل بیلیسٹک میزائل ہے یعنی کہ منوربل رینٹری ویہیکل کے ساتھ آتا ہے منوربل رینٹری ویہیکل کیا ہوتی ہے جب میزائل اپنے ہائیس پوائنٹ پر جا کے واپس اپنے ٹارگٹ کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو ایک تو وہ اولموسٹ سوپر سونک کی ہائپر سونک سپیڈ پر جا چکا ہوتا ہے دوسرا وہ اس وقت منور کر سکتا ہے یعنی کہ بار بار اپنی ترجیکٹری چینج کر سکتا ہے سیم ایس جیسے کروز میزائل منور کر سکتے ہیں تو اس طرح ایک نئی کٹیکری ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایڈوانس بیلیسٹک میزائل کی اور کئی قوار اور کبھی انہیں کوسی بیلیسٹک میزائل بھی کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جو بیلیسٹک میزائل ہوگا سمیش یہ اپنی ترجیکٹری کو ڈپریس بھی رکھ سکتا ہوگا جس کی وجہ سے یہ دشمن کے ایڈیفنس سسٹم سے بچ سکتا ہے اور ایک حد تک جیسے کروز میزائل اپنی ترجیکٹری کو نیچا رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا اپنی ترجیکٹری کو ڈپریس رکھ سکتا ہے اور اس کا ری انٹری وہیکل بھی اولمسٹ منور کر سکتا ہے سو یہ ایک ایڈوانس بیلیسٹک میزائل ہے اور کچھ پرٹیکلر سیچویشن میں اس کا وار ہیڈ ہائپرسونک سپیڈ کو اچیو کر سکتا ہے سو اسے آپ ایک سیڈو ہائپرسونک میزائل بھی کہہ سکتے ہیں سیڈو ہائپرسونک میزائل کا مطلب یہ کہ یہ کچھ سیچویشن میں ہائپرسونک ہو سکتا ہے لیکن نورملی یہ ایک ہائپرسونک میزائل نہیں ہے دوستو اس کے بعد جو ہمارے پاس آئے گا سمیش ٹو وہ پیورلی پی ٹو اے ٹو ہائپرسونک میزائل ہوگا پاکستان نیوی کا لیکن یہاں اگر اس کا ہم ذرا کمپیریزن سی ایم فور زیرو ون سے کریں تو ہمیں بہت زیادہ چینجز نظر آتے ہیں ایک تو جو سینٹرل ایریا ہے سمیش میزائل کا اس میں آپ کو فنز دیکھنے کو ملیں گے جو کہ چائنیز سی ایم فور زیرو ون میں موجود نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سی ایم فور زیرو ون ہے اس کا ڈائی میٹر زیادہ ہے یعنی کہ زیادہ گولائی میں ہے لیکن جو سمیش میزائل ہے اس کا ڈائی میٹر سی ایم فور زیرو ون سے کم ہے اور لیندھ کے معاملے میں سی ایم فور زیرو ون کی لیندھ کم ہے اور جو پاکستان کا سمیش میزائل ہے اس کی لیندھ زیادہ ہے ایون جو ریر فنز ہیں سمیش میزائل کے وہ بھی سی ایم فور زیرو ون کی نسبت ڈیفرنٹ ہیں تو چائنہ کے سی ایم فور زیرو ون میں اور پاکستان کے سمیش انٹی شپ بیلسٹک میزائل میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے ڈیزائن کو لے کر دونوں کے فیزیکل ڈائیمنشنز کو لے کر اور ایون رینج کا بہت دائی ڈیفرنس ہے جو سمیش میزائل ہے یہ ساڑھے تین سو کلومیٹر کی رینج کے ساتھ آتا ہے جبکہ چائنہ کا سی ایم فور زیرو ون میزائل دو سو اسی کلومیٹر کی رینج پروائیڈ کرتا ہے تو یہاں آپ کو رینج کا بھی ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں میزائل بلکل ڈیفرنٹ ہیں تو سمیش میزائل بلکل بھی کوئی چائنیز میزائل کی کوپی نہیں ہے رادر اس سے بہتر ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو چائنیز میزائل ہے یہ بھی منووربل رینجر ویہیکل کے ساتھ آتا ہے اور کوسٹل ڈیفنس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے انٹی شپ رول کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو پاکستان کا سمیش سپرسونک انٹی شپ میزائل ہے یہ بھی اسی کام کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اور ایون جو سب سے اچھی چیز ہے کہ منووربل رینجر ویہیکل کے ہونے کی وجہ سے اس کی ایکیوریسی بہت زیادہ اچھی ہے جیسے کروز میزائل کی ہوتی ہے اور ایکیوریسی بہت اچھی ہونے کی وجہ سے یہ ایون موونگ ٹارگٹس یعنی شپس کو اور ایون جو انڈین ایرکرافٹ کریئرز ہیں ان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اور منووربل ہونے کی وجہ سے اور سپرسونک سپیڈ یا ایون کچھ پرٹیکلر سیچویشن میں اگر ہائپرسونک کی جاتا ہے تو انڈیا کے جو مختلف سرفس ٹویڈ میزائل سسٹم ہے جیسے کہ برک ایٹ ہے ان کے لیے اس کو روکنا کافی زیادہ مشکل ہوگا اب اسی طرح اگر اس کا کمپیریزن ہم کر لیں پاکستان کے فتح ملٹیپل لانچ روکٹ سسٹم کے ساتھ فتح روکٹ سسٹم کی جو اپلیکیشنز ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے فتح روکٹ سسٹم کو بنانے کا جو آئیڈیولوجی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور فتح روکٹ سسٹم سمیش میزائل سسٹم کی نسبت ایک بڑا روکٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ڈائیومیٹر بھی پاکستان کے سمیش سے آئی بلیو کہ زیادہ ہے سو فتح ایمیل آر کے ساتھ اس کو کمپیر کرنا یا یہ کہنا کہ یہ کوئیشنز کا نیول ویریانٹ ہے آئیڈونٹ ٹھنگ سو کہ یہ ایسا کچھ ہے فتح ملٹیپل لانچ روکٹ سسٹم پاکستان کا ایک سیپریٹ ویپن سسٹم ہے جبکہ جو یہ سمیش انٹی شپ بیلیسٹک میزائل ہے یہ پاکستان نیوی کی طرف سے ایک سیپریٹ ویپن سسٹم ہے جو کہ پاکستان اپنی مختلف وارشپس پر کیری کرے گا اب دوستو ہم اپنے دوسرے ٹوپک کی طرف آ جائیں تو ریسنٹ کچھ رپورٹس کے مطابق دوہزار چوبیس میں انڈیا کی ہندوستان ایرنوٹکل لیمٹیڈز نے یہ کمٹ کیا تھا کہ وہ انڈین ایر فورس کو اٹھاراں خال تیجے سیر کراپٹ ڈیلیور کریں گی لیکن اس سال صرف دو خال تیجے سیر کراپٹ ہی ڈیلیور کیے جا سکے ہیں جس کو لے کر بہت زیادہ بیک لیش بھی دیکھنے میں آ رہا ہے انڈین ایر فورس میں غصہ بھی پایا جا رہا ہے کہ ایک تو ہندوستان ایرنوٹکل لیمٹیڈز کی طرف سے ڈیلیئ ہے لیکن یہاں غصہ ہندوستان ایرنوٹکل لیمٹیڈز سے بھی زیادہ امریکہ پر رہا ہے انڈیا کو کیونکہ امریکن کمپنی جنرل الیکٹرک جس نے انجن پروائیڈ کرنے تھے جینی ایف فور او پور انجنز وہ انہیں ٹائم پر پروائیڈ نہیں کیے اور تو پر سے امریکہ کی طرف سے ڈیلیئ تو رہا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈینمارک نے چارج انجن ایمپلی فائر پر بین لگا دیا جس کے وجہ سے معاملات مزید پیچیدہ ہوئے تو اب ان تمام سیچویشن میں اس وقت تیجس ایرکرافٹ کا پروگرام فسا ہوا ہے اور یہاں ہندوستان ایرنوٹکل لیمٹیڈ پھر بھی یہ کمٹ کر رہی ہے کہ وہ مٹ دوہزار پچیس میں چلے پروائیڈ کریں گے انڈین ایر فورس کو جس کی انڈین ایر فورس کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت لیکن دوسری طرف انٹرنیشنل سطح پر مختلف انلسٹ اس چیز پر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایرکرافٹ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دوہزار وکیس بائس میں انڈین ایر فورس کو پروائیڈ کیا جائے گا آج دوہزار چوبیس بھی گزر رہا ہے لیکن وہ پروائیڈ نہیں کیا گیا اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو جب دوہزار چوبیس میں فروری کی ٹائم لائن دی گئی تھی ہم نے تب بھی ویڈیو بنا کے یہی کہا تھا کہ فروری میں بھی اسے پروائیڈ نہیں کیا جائے گا اور بہت زیادہ کم چانسز ہیں تو وہ بات ہماری صحیح ثابت ہوئی کیونکہ اس وقت بھی یہ چیزیں نظر آ رہی تھی کہ امریکہ انڈیا کو یہ جیٹ انڈینز شاید نہ پروائیڈ کرے اور چونکہ انڈینزی پروائیڈ نہیں کیے جائیں گے تیجیس ہیر کرافٹ کے لیے تو اس میں ڈیلیز مزید آئیں گے اور ابھی بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ مارچ دوہزار پچیس تک واقعی تیجیس ڈیلیور ہوگا یا نہیں لیکن اگر یہ ڈیلیور کر دیا جاتا ہے تو یہ کافی بہتر چیز ہوگی انڈین ائر فورس کے لیے سو دوستو یہ تھا کنیلسز امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی وڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے گی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ